یا امیر المومنین شلواتکا علیہ وعلا آبائے اتواہرین الماسومین فی حاجہ ساعت وفی کل ساعت ولیاں وحفلاں وناصراں وقائداں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہو وردک توہن وتمتعہو فی ہاں دویلاں یا مکلب القلوب سبت قلوبنا علی دینک بحق دمی المظلوم اللہم مفعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما نانو آہلو اللہم صلی علی محمد وعالم عمد فعجل فنجا عالم عمد سبت قلوبنا علی محمد سید اعطاها کی PEF اللہم اکرون مهم دینکرام کہ انجمال حسینیہ دربارگاہ اور شاہ یہ طرف ایک قبیل ہے کہ برائیم ایربانی کال دس محرمیں ساڑھا کیدہ کسی نو کچھ نہیں آگدہ ساڑھا ازاداری نلت اللہ کے نہ کہ اسی کسی نو کسی دل ازاری کریے برائیم ایربانی کر کے کال جس لیتھو جلوس برامد ہوئے کوئی دل ازاری علی نعرہ کوئی بندہ کوئی شرارت کرسی اندہ انتظامیہ دربارگاہ اور شنل کوئی تلق نہ ہو سی وہ اپنے عمال دا خود ذمہ دار ہو سی یہ اعلان کیتا جانگا ہے کہ ایتھو جلوس برامد ہو سی اور آخر تک کوئی بندہ کسے معاملے کوئی شرارت کرسی وہ اپنے عمال دا خود ذمہ دار ہو سی ساڑھا ازاداری نلت اللہ کے مشہ نے امام حسین نلت اللہ کے اگر سنو ازاداری تو روکیا گیا یا مشہ نے امام حسین روکیا گیا تو ساڑھا اخیر لا جلوس بچہ بھی بچ سی اوہی سرکار دعلم لے کے اس منزل مقصود تک پہنچ سی ازاداری نلت ساڑھا جانگی حاضر ہے لیکن کسے دی ازاداری نلت ساڑھا کسے نوسی تان کری اوہ ساڑھا تلق نہیں کوئی غلط نعرہ کوئی غلط نعرہ نہیں مارے جائے گا ساڑھا نعرہ ہے نعرہ ہے یائلیہ نعرہ حسین حسین زندہ باہدے اسی اے نعرے مارنے کسے اور نعرے دی جازت نہیں شکریہ اکبر تجھے کربل کی صحیح ڈھونڈ رہی ہے تو جیسے مؤسل کو پھجر ڈھونڈ رہی ہے اے لال ذرا دیکھ کے میدان میں جانا پچھی تیرا مقتل میں جگر ڈھونڈ رہی ہے سبحانہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین واللہ کے بطل المتقین والجنت للمتعین والنار للمعاندین والسلات والسلام علا سید الانبیاء والمرثلین اللہ حمدللہ رب العالمین اللہ حمدللہ رب العالمین طاہرین المعسومین والعنت اللہ علا اعدائہم ملونین من یوم اداوتہم الہ یوم الدین رب العالمین رب العالمین رب عشنا حریصدری ویسرلی امری وحل العقدت من لسانی یفقہو قولی اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِ المجید وفرکانِ الحمید وقولُهُ الْحَبْ لُمَّ اوحَا الٰہ ام موسیٰ سلامت پڑا اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ حالقِ کائنات پاکِ محمد وآل محمد حسان تمام مومنین و مومن حددہ اس پاک مجلس جو رایا قبول فرم مانیان مجلس سراکین انجمن حسینیہ انہا دیئے اتنے روزہ محنت شفع عذاب خرچ خرجات آل محمد دربارج قبول انہ دے مرحومین خالق مغفرت فرمانے اور انہ دے رزق و مالج خالق برکت اداف قیامت دے دن آقام الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن پہ لوائے ہم دی چھان اسید مریے حسین حسین کر دے اور پھر بھی ایرے ایرے سبھ آتھ بھائی دائی لہاں مر چکر آجھا آٹھ بھائی سبھا بھائی انشاءاللہ بھائی جوڑی کوئی نوکری دے سکیوں ہون دی ملدہ دیج میں آسو بھائی سبھا بھائی سبھا ایک چھوٹی جی آیت پڑھئی میں قرآن پاک دی ما اوہا الہ ام موسیٰ پھر آمن موسیٰ کی ماں کو ویگی باوی ہزار بچہ بنی اسرائیل دا فرعون نے ملایا ہا باوی ہزار بچہ ایسا دیندہ خدا ہا تے پشتہ دیندہ جومیاں تو ہا چلی گل میرا کل بات دینک میں ہوسیں پرسو بات دک میں ہوسیں میری اکومت دک میں چلتی ایکو دتین دیندہ راہے گوڑے جومی انہا اتنو کی نائندت سے یا کہ تیری اکلمتنو زوال نیڑے ان قریب منی اسرائیل جو ایک بچہ پیدا ہونا ہے اس تیری اکومتنو ختم کرنا ہے تے کوئی ہیک اللہ ہے جس دیو سوا دانیت دا ڈنکا ہو جا اکھنے لگا میں مہوائی نہ دیتا میں بچہ جمائیاں دیتا انہاں کتنو یہ رہو کر دیتا بچہ ہونا ہے قانون نافذ کر دیتا کہ دائیاں بیدھی ہیں رہین بنیت رہیل دیاں پرنی ہویاں اور تانو جس میں امید ہووے بچے جمعن کو باہت دائیاں پہنچ دیاں ہیں جا بچہ ہوویاں تا فوراں پوریسوں اطلاع میں دیا ہے وہ آکے ماں آنیاں جوڑی ہیں جو نیزے نار یا تلوار نار بچے 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 ہوویاں تلوار کریں باوی ہزار بچہ مری گیاں مدت موجینہ تباد نبی بھی ماد پیٹش آ گیاں تے دائیاں میں دو مقرر ہوئیاں دو ایک نہیں دو کیوں کہ جناب عمران فراؤن نو سلام نائن کر دے اور ایک قانون قدرت ہے کہ جس پیشانی ہے یا جس پیٹش نبی اور امام محمد ہوئے وہ پیشانی کو فرنو نہیں چکتے چونکہ جناب عمران قدیس سلامی نا کیتا کہ جس پیشانی نبی اور امام روٹین دے کہ جیڑے بڑے لڑے بندے ہوں ہیں جیڑے انہیں دے کچھوں نہ کریں نا درام جس پیشانی جس پیشانی جاگوں پیچھوں کہ مر اوزنو اکھ تلے رکھ دے اے بھائی ہون پیٹھ ہویا ہے اے دیکھو اے بچار پیٹھ چھے ہیں میں رہے ہیں یہ سلام تو اللہ نے تیز تینڈاکہ دے ہیں اللہ نے نام رکھا ہے یہ اکھ ہی لکھتا ہے اس بہت دے دو دھائیوں کا دھائیاں میں دو مقرر رہ گیاں تے نبی بھی پوری مدد ماں دے پیٹھ جھ لیا ہے تے کہیں انہوں کوئی سمجھنا آئے کہ بچہ پیٹھ جھا ہے کے نہیں آگیا دنیاں تے نبی ہون سوئی تور اتھ دو ہاتھ سے دو بڑے سارے ہاتھ سے دیکھتے ہیں بڑے ہیں کہ جناب موسیٰ نے گھر ایک تنورہ کہ اسے نے روا جا کہ چونپنیاں گھرانیاں بیویاں اپنا جھلکہ لیایاں دیاں ہیں کہ اسے تدوری تے بال کے تے اپنیاں روٹیاں لائے کے بکار میں دیاں وہ ایک ہمسائی عورت تے دو جناب موسیٰ کی دنیاں تے آگیاں تے اپنی ایک گھمہ ڈھن میں تے قوم دی بھی رشتیدار بھی روبائیش اس دا نا لکھویا اس دا رکھویاں اس دا رکھویاں جب میرے کنو بال موسیٰ لکا لیا دیاں پچھا ہٹ گئی وہ دا گھرہ کا ترکا کریاں دا اندر بھارت ماش کیاں وہ نے روٹی بھی دیتی ہوتا ہے اکھنے کی میں تے گرامی گھر دھنائیں آو عمران کہا دے گھر چھو جب یہ ہے چھو جانے دی زبان تے ان کے نے پتہ لگ گیا وہ دیکھے بال دی بھائی آتا میں لکاین کیوں وہاں میں نے وہ ایک کے بال میں لکا لیا انہیس باتے بالے چھو گئے بچہ اکھنے کیا جتے تے دو سے وہاں آجاں کہیں نہیں لٹھا تے میں تیرا شوگر بھی یہاں تے رشتے دار بھی یہاں تے میں تیرا کی ہاتھ بھی جڑے نہاں پونہ کہیں نہیں لٹھا ہے پونہ کہیں نہیں لٹھا ہے بیٹھے سڑھا پاوی ہزار بچہ مری گیا ہے تیجے ایک جام میں پیا تے بچ پیا تے ساندھی نسل جڑ میں ایک ہوئی آجاں کہیں کیوں چاڑے مری میں تے وہ چاہ کے کھیڑا ہے جی میں وہاں تھا ہوں دا بہر وہ کیوں چاہ کے کھیڑا ہے وہاں کہا کتی نہ بانا ہوں آہاں 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 کتی نہ بانا ہوں میں گل دن سے جی بھی پٹھی گئی ہوں ہوں تو میں نے کتیاں تھا دیں گا آہاں بتاکہ میں اس وقتیا کہ کتہ اپنی گنس دا دشمان آہاں 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 تو میرے اچھے میں آکا دیں فرمایا آہاں 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 چلو ٹھیکے ماشاءاللہ ہو گیا آہاں 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 اگر کتے دے ترائے بورے وصف نہ ہوں دے نا بھیڑے ترائے بورے وصف ایک دے تک کتے لانتی دے پرید دے نجت اور این کوئی نہ ہوں دے اینو ترین بوریاں وصفان جاڑ کر دیئے کیڑے بورے وصف پہلا بورا وصف ایک دے یہ ہے کہ ادوون لے قومیں ہی یہ اپنی قوم دا دوشمہ ہے جاہاں دے بھائے کھیڑ دے وزے دنچار پانکو تے بڑے پیار دے محبتان دے ویچے کمان کے دے تھٹو ہڈی اتھائیں وصف دیں آرس دیں لڑائی شکو لڑائی مٹائی ختم اے نہیں بھائی رال کے جگہ میں نا جب بھائر ہاتھ دکھبنہ دے lance مجھے لگوے بھجارے اے نہیں بھائے فرانہ ہاں ہاؤ ہوتے بھجارے رکھتے ہیں مرل ٹھو 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 ٹھوۂ ہوتی رہاتھ بہندہ رہتی پہلے جی سریف بادرہوست入 دب چھوڑے دا دامینہ جاہاں دوہ بڑا بہش پرس اے نہیں بھا پیارے تو کوئی اور چکھا ہے باقی ساری مخلوق جاگئی ہوندی عبادت پرندے درندے چرین دھرشا یا بے نماز سلطہ ہوندی یا کتہ سلطہ ہوندی سبحان اللہ اس رات دے جیل مولا حصے کے تن دامیلی رات دے وہ دیر حصہ ہم بے راقہ نے عبادت واسطے رکھے یہ آج دامیلی رات زیادہ وقت میرے مولا مظلومِ کربلا نے عبادت درک باقی وقت کچھ حصہ اپنی یہاں پینہ دے خیمے کچھ حصہ خدرتِ کول کچھ حصہ صحابہ دے کول دھیر حصہ مولا نے عبادت درکھے اور یہ دامیلی رات جنابِ سجادت جنابِ عباس نے بڑا جہاد ہے تерт بابا جیسے دہ تو اس لگے میں نے چھوٹے جہاد تے انٹھ یارے تو بڑا جہاد کرنا ہے بابا رہست یہ ہے تو بڑا ہوت کئی ہوتا ہے کتلا ہوتا ہے تو بڑیاں ہوتا ہے پر میڑا پوٹر ایک چھے دہتی بھی کتلا ہوتا ہے تے کتم کتم تے کوسا ہر ہر قدم تے کسنا ہے جیدہ تیرے نال بہنہاں ہو سین جیدہ تیرے نال ماں ہو سین تو قدم قدم تے کسنا ہے وہ بڑا جہاد تا ہوئے تے اتھے تیرے نیک شویر ہوئی چونکہ میں اسے مقصد ہوں جیڑا کچھ میں پڑھنا چاہتا ہوں کربلا دا ہر واقعہ آنہ ہونا ہوئے ہے لینی یہاں ناممکن ہاں او ممکن ہے کربلا دا تاریخ ملت دیتی تاری عوصہ ہیں میں آکھانا لفظ کے جنگ مبک گئی تے دیگر ڈھل گئی جیڑا جن پر میں میز پہ پڑھنا ہوں دمی یہ نے میرا ٹائم آیا مرمو سادر دین شاہ کو بات میں اٹھے آ ایک سید ہونے آئے ہیں بابا شمسی قادر شاہ کو نال پاندے ہیں میں مبر دیتے ہیں بڑے عداد آرہا ہیں مشین نال آ پاندے ہیں کاندے اچھا چھنے آئے ہیں میں لفظ آکھے کے جنگ مبک گئی تے دیگر ڈھل گئی وہ کوئی ریون لگ گئے تے میں دو چار لفظ ہور بھی پڑھ گیا تے میں نے فرمین دے نظرہ ڈھے رو ڈکو صاحب ڈھے رو میں رک گیا انہیں سوچ مل کی پیانا جنگ موک گئی تے دیگر ڈھل گئی ایک یہاں پہ دے سوچ کے یہاں دے پہاں اور میں نے کہے جنگاں تو ہنیاں جتے فوجہاں برابرتے ہوں میں نے جنگاں تو ہنیاں جتے خورد و نوش دیں تے دام پورا ہوئے جنگا تو ہنیاں جتا جمانان دے کشاہی خیٹائی مکمل تے یاری ہوئے یہ جنگاں تو ہنیاں جتے دیگر ڈھل گئی تے دریہاں پہتے چاہنے دے یہ جنگ ہے یہ ایک پاس اکول قبرو ہے اور ایک پاس اتیزہ دے رہے ہیں یہ کوئی اوف ہو جی نہیں ہے انہوں نے چاہ کے ذین اس بھایا گیا پھر میں کہیے توسی دس ہو جیڑا لف جاتے انہوں نے فرمایا ظلم مکہ دے دی گر ڈا ظلم مکہ دے دی گر ڈا سبحان اللہ اور میں آپ پڑھ یہ تاریخ ٹھیک ہے بچ کوئی مبالغہ بھی ہیتا تھے لیکن نہیں مبالغہ نہیں حقیقت بھی ہے یہ سرے انہوں نے میٹن کی تھی انہوں نے جنرلہ انہوں نے سارے ہاں کیونکہ اجدہ تینی راتیں پہر میرا موضوع کو جہاں چھوڑ کرنے دا واقعہ میں شروع کیتا لیکن یہ کہ یہ عبادت دی راتیں جیسے سوائے مسئلہ اپنے ہوڑا نہ ہوئی چاہتا اس وقت میں سارے روک ہی بدل دیتا ہے اسے پاسے دے مزا ہے مرے پاسے انہوں نے میٹن کیوں ہی ہونے انہوں نے جنرلہ انہوں نے عمر ابن سادی کے عادت دیتا اتھے میٹنگ ہونے پہلے یہ غربے چھوڑے یہ نائر عمیر آلش گلگا یہ انہوں نے حکم چھوٹے کہ بولے عجیدہ نائن بکر بن واحد عمرون آدھا ہے میرے حتھو حسین مریوے نا تو میں پنجاب رکات نماز پڑھتا اے اے حرام زادیاں کے بکر بن واحد یہ ابو عیوب ہنوی اٹھیا ہے اے مرونہ دے میرے حتھو مریوے نا تو میں سو رکات نماز پڑھتا اور اس دے موں دے بیٹھا یہ کوئی حول بکواس کیسے کیتا ہے میں دو سو رکات پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہے اچھا یہ سارے دے موں دے روی دا بیٹھا پھولا چپ کر کے اٹھے دے اور اپنے آپ نوادہ کلوتا ہے ہون تا کجھ نہیں ہو سکتا ہون تا کجھ نہیں ہو سکتا یہ کیا کہ تو سارا تا تا مجرم تا توم نہ تو مقام شرات باگ پتے آ حسین تا گھوڑے دیں نہ حسین تا جنگل چلایا میں آ نہ بطول دیا دیا دے بہن سنجی میں دا سارا موجد تا توم ہے پر ہون کل بڑھتا ہے بات توچ سوچ کیا دا ہے نہیں علج پاک بڑھے ہیں آخر علی جے شہنشاہ بیتا اپنے قاتلوں شربت پر بھائیا کہ انہیں یوں مطمئن مافی مانگاتے میں دے میرونجے اٹھے آتھوں ہمارے انہیں سادہ دا لڑ پھر گیا ہے اب آدھا لڑ پھر گیا دا کجھے بہنا ہے آدھا کجھائی بہنا چاہنا تھوڑا جا اور کجھائی گھوڑی ہی تراؤں گیا ایک بھائی کے پر چھاند ہے ایدہ سو تو تا واقعی مارنا چاہن دے تجھے حسین نو مارنا چاہن دے مرونہ دا بیت ایک بہانہ ہے ایسا دا مارنا ہی مارنا ہے ایسا جی خاتروں ایدہ بیتا مرتا دا خطایا بیتا کریتاں نا کریتاں حسین دا سر بیجو اوچھے چھوڑ پر اپنے خیمیں دے بھائے ایدہ پتر تلوار بیٹھا صاف کریا تھا علی جدنہ علی اوہ تلوار بیٹھا ریت مریند سمجھے تھا اوہ دی کنڈے مو دیان بیٹھا تھا تلوار مو بیٹھا تھا زمیر من مائکالومنہ حسین علی پاسے تی میں تیرے نال مارنے اکبر دیکھا تھے حسین دیکھا تھے میں تیرے نال مارنے اللہ حسین دیکھا تھا اللہ حسین دیکھا تھا شکوڑے میرا پتر تلوار بیٹھا تھا حسین دیکھا تھا حسین دیکھا تھا قرآن کے خدور ماری شاید اسے دکھا تھا علی دیکھا تھا اوہ دیکھا تھا اوہ دیکھا تھا اٹھے ہی نہیں تعدیم باتیں باتنو ریت کے آدھا تھا بیٹھا تھا تو اٹھے نوں مار میری باتتے اوہ دیکھا تھا اٹھے ہوندے موسم گودر گئے لفظ تون دن جڑ میں نوجوانا بچانوں تنہیدہ بیٹھا عظیب دیو اسلام اٹھے ہوندے موسم بابا گودر گئے کیونے گودر گئے بس بابا تو ہاپ کو پھر گئے مجیدہ ہاپ کو پھر بنجی وہ دیکھا تھلاں دیکھا بیری دیکھا اندھر بڑی آئے اے ماں آدھیاں کوئی گلنہ بیٹھیں کر دیا میں اوگو کوئی پڑھنا چاہاں کوئی میں کتاب پڑھیا اپنی طرف میں بھرتی کائی نہیں کرنی چار رات پھر ماں آنا باتے میں دوترہ کون ہی مار لیں نا 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 وہ میں نہیں کر دی منوان مطنے روایت مادی مو میں خیمے دیر دیدی کنڈے آندھے دینو اشارہ کی ترچک کر پیو آگے بچی جو کر گی دی پی اوانا بیٹ کے جلدی جلدی ہنویں پوچ رائیاں سا ہنویں پوچ کے دے آہں بابا پانی دے وان روٹی دے وان آہ ناں میرا پڑھراہ لتا کاشا نا دے یہ تو دی کنی کلنہ بیٹھیں کرنی آئے ماں آدھیاں اے ماں آدھیاں پڑھا کنی اگرنے کوئی نہیں بسی جو نہیں میرا قدر کا جلتا ہے بابا جہاں یا جلنے لانیا بیویوں ہیں جلنے لانیا دھیوں ہیں انہاں نکل دیکھا دی کوئی پرواہ ہم دی یہ بیٹھی آدیاں سے تا در پاہنی پہ وان دن تا در دیار پہ وان دن اوڈے کہیں کہ یہ لئے امہ نار کن لیں دی ایتوہین آن دا ہاں ماں کتھے کتھے رو بھی جاندے مارے دیا ہائیں انہیں تفاہے لگ گئیں اندھے کوئی تپرین یہ پیشی ہے گل دیا دی اس بابا پر وعدہ کہیں نا میں ناک سے کچھ نا اگر میں دن سارا کوئی شچ دستا تھا ہاں دست بابا دیں گے لئے توڑا اعلان ہوئے پیشنے لے کل سارے جل دائلہ دیا بیویاں نامین ویندر یادتے نوے کپڑے پاوین کل تھا دے فتح دہ دین نوانا اممہ نہیں اٹھے اممہ مینو آتھ ہے تو لگی بھائیں میں آکھے اممہ تو کیوں نو ویندی میں نا دی تو دلدار دی دینے میں بیویاں جیدہ پانی او دے مطا مینو ویندتے تو یہ دے پین مین شروع باش تو بچی ہیں تو لگی بھائیں بابا میں فلاں فلاں جلدے ہیں دی جی بھی دنال گئیاں دریادی مانتے ساریاں نادیاں میں دریادی مانتے بیٹھ رہیاں میں نا دی کوئی دا پایاں ہوئے کلیو بجا دے رہیاں کہ میں وہاں دپے آئے رسول دیا 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 تسیاں بیٹھ بابا میں کوئی نانا تھی جیدہ ساریاں ٹھوڑیاں میں بھی نارا ٹھوڑیاں میں تھوڑا تھوڑا غصبہ سے در ہون دی گئی ہیں جی دے او کاغے خیمن بابا جدہ نیڑے گئیاں ایک جواناں جیسے پٹھی کے بھی تادیم کی تھی میں نکل جی آئی میری دھی میں بابا ہوتا تہنو بھیانتے توانا دشمن توے پاتے مو کر کے آدھا شرم کر ہون کے پڑن دئی جیڑا پوچھ کیتا تاں کیتا بابا ہوتا میں مندل لائے گئی ہیں جیسے میں باہر نکلے لگیاں ایک نکی بی بی آئی میری جیڑی اس میری باہر پت دی تے میں نا دی چاچے ان بھی دی میری غیرہ ماتے میں تہنو سجیاں ہوتا نہ ہوئی میں ایک دس ہو بی بی میری باہر پت کے لائے گئی بابا ایک خیمن دی چک پی گھاٹے ہویا اس دے بیچے تو لڑ چایاں دے کیا جیدہیاں میں دے مارک دی دھینہا یہ کھڑی ہے جیئاں میں دے مارک دی دھیاں کھڑی ہے بابا میں ڈٹھے تو بچے دے ہوڑ سکھے ہویاں جوان تاغنوار چملی ہوئی آئی بابا ایک گھڑ باہی جچے دے وہاں تکوڑے لیا مقدد کہیں گا سارا دیوں بڑھے لیانوں دیرے مارو مارو پیرا آکا کر لیو بیٹھے کرنا تیرو آن دی آواز پھر میں دیوں بڑھے برسات ایک پانچ منٹ روکو میں خیمے وینا مرونا دی خیمے کونے جیتھے نالا یا مری گئی خیمے تو بھینہ بیٹھے ہی کے ون کرنے پھر میں دیر میں آواز پہیانی روانی ہو سکتا ہے کئی بچی مر گئی ہوئے یا کوئی بچہ مر گئی ہو لائن جھنک دیکھا دیر کوئی ہی جالت اسے امامت جوش چاہی پھر میں دیر وہ حیوانہ ہو اوہ گھوڑیاں ہو میں حکم پہ دینا تو اڈی چمڑی لہ بنجے تا لہ بنجے لیکن سو بنا چاہے ساریاں ہیوانہ دیاں دل گیاں نبوتھیاں تہیں تار مار کے آدھے نیتھائیں مری بنجاں جسے اینب دیویر تا پیدا حکومے اوہ نٹالو آج جگر چاگے ہوئے تم دی منکری نیچو ہو اٹھے مر گوں تروہ دیٹے عورتان تے جہاد واجب ہو گئے ہو پھر میں دیئے بیبیاں ساریاں اکٹھیاں ہو سب اکٹھیاں ہو گئے میں نوکے سمجھے لیاں تو نائے بے زہرہ آئے پھر میں دیئے ہو میرا بھیرا پہ آندہ آکھے بے ہو سکتا ہے عورتان تے جہاد واجب ہو گئے ہو کہ میں تجاری کرو میں آکھ سے اپنی فوج مری گئی ہے میری فوج تیار ہے مولان کے سلام دیتا السلام علیکہ یا اختی زینب پھر میں دن باروں سلام دے کہ نٹور اندر آ دنیا پتہ لگے میں بہن بیراہی بستے آئیں پھر میں دن اندر آمان تو ناکا ہی نہیں لیکن ایک مجبوری بن گئی ہے کیڑی پھر میں دن دوئے تیر جڑے میں لگ گئے میں کٹ دا لیا جڑا بھوج ہونویں ماریا ہے اوہ بھج گیا متھے دیویچ تیر رات پہ ہی مان دیئے متھا میری دھیوے ایک مر نہ بن شریفوں جدہ دھیئے لفظ سننا دی آ بابا میں تیسا بھی دی دھییا بابا جڑے رنگے چامنے یا چرامن والا کوئی نہ ہوں تو میں چرائیں بابا جڑے مردیا بھی مان دی میں تیسا بھی دی دھییا ایو داس چاہ آمنا کیڑے لئی پھر میں دن ہونو میں کوئی نہیں آونا جتہیں کوئی نہیں آونا تو میں سونا کی تھے پھر میں دن اپنی ماں دیل دے لوگ کے آدھی اتھے تا اصغر بھی را ہونا پھر میں دن اوہ عجلاتی میرے کو رونا اصغر میرے کو روزی تو ماں کو رویں تو مجانت ماں جائیں رومنٹی آواز آئی ہے میں نے جیسے دی غربت دی ہوکے تیسے پتر جڑے خیمیں جھٹائے جیسے بہن دی بہت کافی وقت ہوگیا تو انہوں نے مکان دے دیا پانچے چھے منٹ ہوڑا تاکہ مکمل ہو جنے عبادت پتر تیرا پین کے جن جھن میں دا ہے ابھی تو تھی دبان نالا تھا لبا ایک لبا ایک بابا میں حاضر ہوں خیٹھا ہوں کر کے پھر میں نے بنجھا میرے پتر للا جاؤ انہاں پھر ذہنے پھر میں دینا پھر میں دے امتحانی ساٹھا ہوں آئین پھن جائی دے خیمیں چھے پتر للا جائی بیٹھی جھولی دے چھے کھٹ کھاڑی دیتے پیار کر کے بیٹھی آدھی اصر اللہ قرآن جی فرمہندہ ہے مانوان دویں سال دو دھ پیویں آئین آنے دی امت بند کی تایی تھان تقدیر ہوں چھوک وہ نہ پانی اے نہ دو دے ناراض نہ ہو میں مانیاں مجھبوری ہیں انہاں میریاں سے آئین سلام دیتا بیشم اللہ میریاں آگ کا زادیاں کہ میں تکلیف کی تینے میں آپ لگیاں ماں میں نے حکم دیو انہاں دی پودھر پہ مانگدہ نے بھیرا آئین جیا آدائیت ہے نوچالے بسم اللہ جناب اصرر نے جناب اصرر نوچایا ماں اور کیڑے جڑے کار باننا نے کیڑ چلنے ہے جس کو پانی نہیں اس کبھیاں کیڑیں دیا مانگدہ اسے سلمے کیڑے پر مانگدہ بس جڑے رنگ نالات دیتا تے پھر میں دے میری امان اللہ دے ہوا لے تو ہڑے ہوا لے جناب اصرر نوچالے آپ بھتری ہے نو لائیا ان مولا امام دیکھو لائیا کئے پودھ رئی امام نے ہتھاں دے چایا پہلے ہاں نہ اللہ وقت مو چمیاں وقت متھا چمیاں وقت ان کر کے فرمے دیں جہاں میں مائی میرنا ہوئے جہاں کہیں پیار کرنا ہوئے وہ کر لائے ایسا واپل جیدیا کوئی نہیں آوڑا ایسا مر کے آوڑا جہاں پیار کرنا ہوئے جہاں ملنا ہوئے بسم اللہ سارے انو خدا حافظ آگ کہتے ہیں مولا ٹرین بار جہاں دن دروازے تو نکلے لگ گئے ادھو چھوٹی دھیل آگئی بابا مین تا میری ملائی باں معصومہ نے چاہیا بھرا پیار کر کے فرمے دیں جہاں میں ہر خیمے گئی ہاں تیری وقت پاہیں مانگیں لیکن اس گھر میں نے کیوں پاہیں نہیں ملیا لیکن ہونتا الحمدللہ پیولی ویندئی انشاء اللہ پیوا کے لائے اس بات مولا نے چاہ رہا اتحانہ اللہ جنابِ ربانتی آواز آئی آقا اگر ایک تکلیف چکر ہوتا ہے این چاہے ہو جی میں میں آقا جاہے گھر بھی چھونا نہیں کتنا اللہ اکبر بارے صابر حسین دسوکے میں چاہونا پہ میں نے اے موں موڈیت رکھو دھڑ تلنے ہوگے جتنی دیر میدان جو بیت ہو میں پچھوے دیرہ تھا اس غرمین میں دھرست آ دیرہ تھا اللہ دے حوالے میں نادک نفیش پردانی سبحانہ اجرے سیرے عمل کرے صور سات قدم اکھا ٹریندہ ہے سات قدم پچھا ٹریندہ ہے رضم بے قضاوائی ہی با تثلیم من لے امرے اے حکوم اے مولادی سنہ تھی جنابی پچھا ٹریندہ ہے سات قدم اکھا ٹریندہ ہے پسٹل دیتھے مجبور کرے دی تے باد پچھا ٹریندہ ہے کیڑی کام کرو مانگا اے اونوہ کام ہے جنا میری ماروں خالی بادا ہے جنا میرے پیو دے آکلے جنا میرے بھیرا دے باد پچھا ٹریندہ ہے باد پسٹل دیتھے مجبور کرے دی آئی چوتھے چکر دے مستور دیا والا ہے یہ مردہ تمر ون یہ تو ہٹا میں نو پتر مویا مندوریت ہے حسین دا سوال مندورنے وہ جو لٹھا ہونا بغیر تا اوہ حسین قرآن چاہیے آنے پر میں دن قرآن نہیں لیکن قرآن دا ورکہ ضرور ہے آخری ورکہ قرآن دا تو ہڑی نظریں جگہ کوئی قصور بار نہ تمیان یہ تو بے گناہ ہیں یہ تو معصوم ہیں اگر یہ آپ مانگے تو آپ دیتھائیں پر میں دن باتا ہویا ہے دے سو میرے آکان ہے یک تھا دیلما کی تپر پر میں دن میرا پتر دیاں تکہینے انہیں کن حجت تمام کر مجھے دے خدا دا پتے کر دماؤں ازگر نے پیو دیتا دو سے رچا کی تا نا دیکھتے نفیس دبان کھولی تی فیمنن علائیوں ناس انا اچھانوں او لوگا او میں تیہ جاڑی دا تسان میں بے گھر بائیں دے دیوزا میں دنیاں دے پہ دے گھر بائیں دے او میں آسکر میں دے گھر بائیں دے دیتا دے میں دے دیتا دیتا دے دیتا دیتا دے اگر کوئی قصور وارا تم ہے یہاں مولانا وہ قدار پوری آئیں مولانا سلطان پوری اللہ ماں ولا مسین مرمون خوت ہوگئیں مجھے خان مسجد دے خطیب ہیں میں دے لفظ بہلے جہا دے نو پر دے پہیاں میں بیکھا ہوں میں وہ فرما میں لگے میں لوگوں پہ کیا کہوں کہ یہ کان تھے جنہوں نے اس بچے کو مبارا ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ تیر کے بعد رویا جاتا ہے یہاں ساگا ہے اس میں نہیں پتہ ہوئی تھی جنہوں کے بعد رویدہ یا حسیندہ اس میں مبارا ہے اور میں سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ کہ ناند کمان تیر دھائے اسے امار ابن ساد حرام جا دے اکل مار کیا دا اوہر مل اکتا کنام الحسیندہ اگر غور بولیں دا اے بچہ تا فوج ویندی جلدی کر حسیندی کنام کتا کر اے مرونہ دا اے تھے میرے کڑا میں باہ کئی بڑا تیر اندادا اے تھے باہ میرے یہ میرے تیر دریویک اس جانو ہی میرے جتے میں شخص جمعنا دورنا لے اگر دو بھاری جاہے یہ دو تیر مگینہ اتھوں اوالاں یہ سمیل کے مارے میری پتل دکھر میں نہیں دیکھتی اپنی تیر دو بھارا اللہ جائیں غریب دیمائے یا بھین اللہ جائیں کون اللہ 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 ملونین میں یومِ عداوتِ حمد الا یومِ دین اس رات دست کا مالک جانیاں دعائیں قبول فرماؤ بشم اللہ اچھا بشم اللہ ایک کفر آ گیا مونا اللہ میں لکتہ دینہ کے دیو آ جہا کچھ دکتہ دینہ دکھتا خوشہ ان منگریاں ایک کفر ناکو بھارا تر تیرے دائی گرم زمین آئیں جائیں بہوالی اسگر تنا دیکھ بتانا پیتہ کہیں گئیں سیند نا جے رہتاں ہٹیں دے رہیں ہٹیں دے رہیں جدہ موند قریب ریت آئیے سامنا دے سلطان کن چکی تیں مان کر کے آجیں میرا اللہ مہیندہ غریبہ موسیقی 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 انہاں دعائیں قبول فرماؤ مالک بے گناہ قیدینیاں قیدارے ہاں فرماؤ جیڑے بے اولاد ان صدقائی شیع دیا شیع اللہ جیڑا کفن آیا پی آئے اس دا صدقائی انہاں حیاتی آئے پھدر اتاک مار آفتاب سین مار مختار سین جنہ جنہ دعائیں والتے فرمائے ہویا ہے باقی جتنے مومینین بے اولاد انہاں انہاں اولاد انہاں انہاں اولاد انہاں اتاک فرماؤ جیتے کوئی بیمار ان کربلا دا تھا بیمار کربلا دا شفائی کامل آتاک فرماؤ تو آئیان دعائیں دے ناری میں اتنی کوئی پڑھ لیئے تے صدیرے ہوئے انشاءاللہ ٹھیک اٹھ وجہ میں آلی دے ساں انجمن حسینیہ جنہ دی اس محنت ناری میں نملایا ہے ہر چھر حجات انتظام کو انہاں دی عبادت پوری کر انہاں دے رزق مال اس برکت اتاک فرماؤ انہاں دے نوجوانہ نو بڑے ہیں نو بردن ساتھ نیتی اتاک فرماؤ اور جس کاروبار اس کو یہن مالے پناہن اس کاروبار اس برکت اتاک خیرنا بڑھنیوں سلامت رہو زن کی باقی تک کل اٹھ مجھے انشاءاللہ